دوستو کہ آپ بھی محمد سراج کی گینبازی سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد شری لنکا کے کھلاڑیوں نے دیا محمد سراج پر دل جیت لینے والا بیان جیاں دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ فائنل میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے ایسا میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد شری لنکا کے کھلاڑیوں نے محمد سراج کی تاریف کی ہے اور تاریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آگرکار شری لنکا کے کھلاڑیوں نے سراج کی گینبازی کو دیکھ کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراج اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا فائنل میچ بھارت اور شری لنکا کے بیچ کولمبو میں کھیلا گیا اس دوران بھارتی ٹیم ٹوس آر کر پہلے گینبازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے گینبازوں نے زبردست پردرشن کیا اور شری لنکا کی ٹیم کو ماتر 15.2 اوور میں 50 سے رن پر آل آؤٹ کر دیا جہاں پر جسپریت بومرہ نے ایک اور ہاردک پانڈیا کی تین وکٹ لیے تو وہیں محمد سراج نے سروادک چھے وکٹ لیے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اُتھری بھارتی ٹیم نے چھے دشم لف پانچ اوور میں دس وکٹ سے جیت درش کی اور آٹھوی بار چیمپئن بھارت بن گئی جس کے بعد شری لنکا کے کھلاڑیوں کا سراج پر بڑا بیان سامنے آئے جس میں شری لنکا کے کپتان شنکہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو محمد سراج رہے ہیں محمد سراج نے بہترین کے اندازی کرتے ہوئے اس میچ میں سبھی کو پرباوت کیا ہے انہوں نے چھے وکٹ لے کر دکھا دیا کہ بھارتی ٹیم کے لیے اکیلے وہ جیت دلانے والا کار رہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر محمد سراج آج بہتر پردرشن نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کا جیتنا مشکل تھا لیکن سراج کی شاندار گینبازی کے چلتے بھارت آٹھویں بار ایجیا کپ چیمپئن بنا تو وہیں گینباز ویلہ لگے نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراج نے سب سے بہتر پردرشن کیا ہے محمد سراج نے بہترین پردرشن بہترین گینبازی کرتے ہوئے شری لنکہ کی پوری ٹیم کو اکیلے پریشان کی ہے شری لنکہ کی ٹیم کے خلاف اگر محمد سراج بہترین گینبازی نہیں کرتے تو شاید بھارتی ٹیم کا جیتنا مشکل تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سراج کی گینبازی کے چلتے بھارت کو اس میچ میں جیت ملی ہے اور میں بھارت ایشیا کپ کا آٹھویں بار چیمپئن بنائے تو وہیں گینباز پتیرانہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاڑیوں کا بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن سب سے بہترین پردرشن محمد سراج نے کیا ہے محمد سراج نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں اگر محمد سراج بہتر گینباز ہی نہیں کرتے تو شاید لکش دوستوں کے قریب پہنچتا اور بھارت کو مشکل جیتنے کے لیے ہوتی لیکن سراج کے چلتے بھارت کو اس میچ میں جیت ملی ہے تو وہیں گینباز حسرنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو محمد سراج رہے ہیں پورے ٹونمنٹ میں محمد سراج نے بہتر پردرشن تو نہیں کیا لیکن فائنل میچ میں انہوں نے بہتر پردرشن کر دکھا دیا ہے کہ ان سے بہتر گینباز کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں اگر محمد سراج بہترین گینباز ہی نہیں کرتے تو شاید بھارت نہیں جیت پاتا اور محمد سراج نے بڑے میچ میں بہتر پردرشن کر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بڑے کھلاری ہیں اور بھارت کو دلانے والے کھلاری ہیں جیت تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتے ٹیم کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دوستو وکیٹ 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 محمد سراج کی قاتلانہ کے انبازی نے اڑھائے دیفینڈنگ چیمپئن کے پرخچے اکیلے دمپری شرمنہ کے سکور پر آل آؤٹ کر لے کہ ٹیم انڈیا کی جیت کی کہانی تو پھر کشن اور گل نے اپنے بلے سے تانڈف لاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو بنایا ہے ایشیا کپ کا چیمپئن تو آخر کیسے محمد سراج کے دمپر ٹیم انڈیا نے ایک طرفت طریقے سے لنکا کو کچل کر اپنے سر پر سجایا ایشیا کپ کا تھا جس رومانچک مقابلے میں کیسے ان کی خوفناک گیندازی نے لنکائی گیمے میں ماتم کا محول پیدا کیا اس کی رومانچک ہائلائٹ کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد سراج ہاردک پانٹیا اور بمرا میں کون سب سے بہترین گینداز ہے ہمیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو فائنل کی جنگ میں ڈیفینڈنگ چیمپئن شری لنکا مضبوط ارادوں کے ساتھ اتری تھی وہ بھارتی ٹیم کو کڑی چنوٹی دینا چاہتے تھے انہیں لگا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کو ہرا کر دوبارہ اپنا کھتاب بجا سکتے ہیں لیکن شاید نہ ہی انہیں اور نہ ہی کسی بھی بھارتیوں کا اندازہ تھا کہ جسپرید بومرا کے ساتھ محمد سراج اس مقابلے میں کچھ اس قدر اتحاس کے پنوں کو اُلٹ پُلٹ کر رکھ دیں گے جہاں اپنی قاتلانہ گیندازی سے انہوں نے ایک آور میں ہی پورے مقابلے کو سماپ کر بھارت کی جیت کی داستان لگ دی جہاں شری لنکا نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ گیا لیکن اب یہ ان کے اتحاس کے سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی جہاں پر جسپرید بومرا نے آتے ہی اپنے پہلے اوور کی تیسری گیند پر کشل پریرا کو چلتا کر ان کی ٹیم کا کھاتا کھلنے سے پہلے ہی وکٹوں کی سوچی میں ایک نام جوڑ دیا تھا تو یہ کیول توفان کے پہلے کی شانتی تھی بومرا نے تو کیول چھوٹا سا درد دیا تھا لیکن اسے زخموں بناتے ہوئے ان پر نمک چھڑکنے کا کام تو محمد سراج نے کیا ہے جہاں دوستوں وہ خوفناک اوور تھا پاری کا چوتھا جس میں محمد سراج خود یمراج بن کر آئے تھے پہلی گیند پر انہوں نے پدھوم نسنکہ کو اپنے جال میں پھسایا ان کی چیتے کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے رویندر جڑے جانے ایک زبردست کیش لپکا اور یہ کھلاڑی کیول دو رن بنا کر آؤٹ ہوا اوور کی دوسری گیند پر محمد سراج کس کوئی سفلتا حاصل نہیں ہوئی لیکن تیسری گیند پر انہوں نے ناگین کی طرح ایسی گیند لہرائے گی اس پر سمر وکرمہ کچھ نہیں کر پائے اور لبی ڈبلیو ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا لنکائی کھیما تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے تین بلے بازوں کو کھو دیا لیکن آنے والا سمیں کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ انہیں بلکل بھی نہیں تھا اس بلے باز کو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باز ہی کرنے اترے چاری طرح اس لنکہ کو ایشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر انہوں نے لنکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی چار گیند میں ہی تین وگٹ لے کر انہوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کی نیو بچھا دی تھی پورا ہندوستان خوشی سے جھوم رہا تھا تو وہیں لنکہ کھیمے میں تو ماتم کا ماحول تھا کیونکہ لنکہ نے اپنے چار بلے بازوں کو کھو دیا تھا جس میں سے تین تو محمد سیراج کی گیند پر ناچتے ہوئے واپس لوٹے تھے اسے کے ساتھ محمد سیراج ہیٹرک پر تھے لیکن آتے دھنانجہ ٹی سلوہ نے چوکہ لگا کر محمد سیراج کو پیٹا انہیں لگا تھا کہ وہ آخری گیند پر بچ جائیں گے لیکن سیراج نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اوور کی آخری گیند پر دھنانجہ کا شکار کرنا کےول اس آور میں چار وکٹ اپنے نام کیے بلکہ آدھی شری لنکہی ٹیم کو کےول بارہ رنوں پر سمیٹ کر انہوں نے ایک نیا اتحاس لکھ دیا جہاں پر ایک آور میں چار وکٹ لے کر انہوں نے اکیلے ہی لنکہ کو تہہس نیس کیا تو دوستوں اتنے میں ہی ان کا من نہیں بھرا اگلے آور میں آتے ہی انہوں نے شری لنکہ کی آخری امید دازون شنکہ کو کلین بولڈ کر نہ کیول اپنا پنجہ کھولا بلکہ پانچ وکٹ لے کر من آف دا میچ کا پردرشن بھی کیا تھا جہاں لنکہ کی جیت کی امیدیں بھی سماپ تو چکی تھی اور بارہ رن پر لنکہ نے اپنے چھے بلے بازوں کو کھو دیا تھا پھر کیا تھا لنکہ نے اپنی پاری کو سنبھالنے کا بہت پریاس کیا لیکن زیادہ دیر تک ان کی یہ کوشش کام نہیں آ پائی باروے آور کی دوسری گیند پر محمد سراج نے کسل مینڈس کو کلین بولڈ کر اپنے چھے وکٹ پورے کی اور لنکہ کو ساتھوہ جھٹکا دیا تو پھر انہیں آل آؤٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی محمد سراج کے بعد ہاردک پانڈیا نے موٹچا سمالا اور اگلے اوور میں ہی بیلا لگے کو چلتا کر لنکہ کو آٹھوہ جھٹکا دیا تو پھر آخری دو بلے بازوں کو بھی ہاردک پانڈیا نے سمیٹا اور سراج کا وہ خوبی ساتھ نبھاتے ہوئے اپنی کاتلانہ کی انبازی سے انہوں نے لنکہ کو کیول پچاس رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا جہاں محمد سراج نے اور سب سے ادھک چھے بلے بازوں کا شکار کیا تھا تو ہاردک نے تین وکٹ اپنے نام کیے وہیں بمراہ کو ایک سفلتا حاصل ہوئی اب اتنے چھوٹے سے لکشے کا پیچھا کر پانا کونسی بڑی بات تھی اسی قارن اوپننگ کرم میں بھی ہمیں ایک بڑا بدلاف دیکھنے کو ملا اور اشان کشن کے ساتھ شبھمن گل کے کندھوں پر ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کی ذمہ داری سوپی گئی اور انہوں نے اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی پہلے اوور میں ہی شبھمن گل نے چوکے سے اپنا کھاتا کھولا تو دوسرے اوور میں اشان کشن نے پدھیرانہ کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی لگاتار دو گیند پر دو خطرناک چوکے جڑ کر لنکہ کی امیدوں کو تہس نیاز کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ویسپوٹک بلے بازی سے انہوں نے لنکہ کی جیت کی سبھی امیدوں کو سماپ کرتے ہوئے بھارتیے ٹیم کو ایک طرفہ جیت دلائی اور بڑی سے آسانی سے ٹیم انڈیا کو ایشیا گب کا چیمپئن بناتے ہوئے لنکہ کے گھمنڈ کو چور چور کر دیا جہاں ٹیم انڈیا کے لیے محمد سراج نے سب سے بہترین پردرشن کیا اس کارن انہیں اس فائنل میں جنگ میں مین آف دا میچ کے ایوارڈ سے نوازہ گیا اور ٹیم انڈیا آٹھویں بار ایشیا گب کی چیمپئن بنی لیکن دوستو اب بھارت کا یہ دماغے دار پردرشن آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد سراج شبمن گل اور ویرات کوہولی میں سے کون تھا اس ٹونمنٹ میں ٹیم انڈیا کی جیت کا سب سے بڑا ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وکٹ 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 جی ہاں پانچ گین پر پانچ وکٹ چٹکا کر محمد سراج نے لگائی ہے لنکا کے کھیمے میں آگ اڑا کر رکھ دی ہے ان کی دھجیاں تو پوری دنیا رہ گئی ہے ایک دم آکھر دنگ کیسے اپنے آگو گلتی ہوئی گنباجی سے بومرہ کے بعد محمد سراج نے ایک آور میں ہی پورے مقابلے کو سماپت کر کے رکھ دیا کیسے انہوں نے اکیلے ہی لنکائی کھیمے کو گھٹنے پر لائیا ان کی خوفناک گنباجی کا منجر اس کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراج جسپرید بومرہ اور کلدی پیادوں میں کون سب سے خطرنا گنباج ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو فائنل کی جنگ میں ڈیفینڈنگ چیمپین شلنگ کا مجبوط ارادوک ساتھ اتری تھی بھائی بھارتی ٹیم کو کڑی چنوٹی دینا چاہتے تھے انہیں لگا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کو ہرا کر دو بار اپنا خطاب بچا سکتے ہیں لیکن شاید نہ ہی انہیں اور نہ ہی کسی کو بھی بھارتیوں کا اندازہ تھا جسپرید بومرہ کے ساتھ محمد سراج اس مقابلے میں کچھ اس قدر اتحاس کے پنوں کو لٹ پلٹ کر رکھ دیں گے جہاں اپنی قاتلانہ گنباجیس انہوں نے ایک اور میں ہی پورے مقابلے کو سماپت کر بھارت کی جیت کی داستان لگ دی ہے جی ہاں دوستو ایک اور میں کتنے وکٹ لیا جا سکتے ہیں ایک دو یا ادھک سے ادھک تین لیکن محمد سراج نے تو لنکا کو اکیلے ہی اپنے سامنے گھٹنوں پر لانے کا من بنا دیا تھا شریلنکا نے ٹوس جیت کر پہلے بھلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اب یہ ان کے اتحاس کے سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی جہاں جسپرید بومرہ نے آتے ہی اپنے پہلے اور کی تیسری ہی گین پر کشل پریرہ کو چلتا کر ان کی ٹیم کا کھاتا کھلنے سے پہلے ہی وکٹو کی سوچی میں ایک نام جوڑ دیا تھا یہ تو کیول طوفان کے پہلے کی شانتی تھی بومرہ نے کیول چھوٹا سا زرد دیا تھا لیکن اسے جکم بناتے ہوئے ان پر نمک شڑکنے کا کام تو محمد سراج نے کیا ہے جی ہاں دوستو ویک آفنا کوورتہ پاری کا چوتھا جس میں محمد سراج خود ہی امراج بن کر آئے تھے پہلے ہی گین پر انہوں نے پرثم نسانکا کو اپنے جال میں فزایا جن کو چیتے کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے روین جڑے جن ایک زبردہ سکیچ لپکا اور یا کھلاری کیول دورن بنا کر آؤٹ ہوا اور کی دوسری گین پر محمد سراج کو کوئی سپلتہ حاصل نہیں ہوئی لیکن تیسری گین پر انہوں نے ناغن کے لیے طرح ایسی گین لہرائی کہ اس پر سمارو وکرمہ کچھ نہیں کر پائے اور LBW آؤٹ ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا لنکائی کھیما تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے تینوں بلے باجوں کو کھو دیا لیکن آنے والا سمیں کتنا کافناک ہو سکتا ہے ان کا اندازہ انہیں بلکل نہیں تھا اس بلے باج کو کھاتا کھولنے کا بھی موقع نہیں ملا تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے اترے چریتاس لنکا کو عشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر کے انہوں نے لنکا کی کمار توڑکا رکھ دی